ماننی مختار عبار لقفی صاحب کا جو بھاشن ہوا میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں جن لوگوں کے بیچ میں وہ ہیں ان کے بیچ میں رہتے ہوئے جو بھاشن ان کو دے دیا گیا وہ پڑھ دیئے وہ بول دیئے میری پوری سانبوتی آپ کے ساتھ ہے میری سانبوتی ہے آپ کو سانبوتی سے بہتراج ہے اگر اس کی نظر میں کوئی مسلمان بولے تو وہ مجبوری ہے اور یہ بولے تو یہ مضبوطی ہے ہم مجبوری میں نہیں مضبوطی میں اس دیش میں رہ رہے ہیں اور مضبوطی سے بولنا ہے معاف کیجے گا بھائی صاحب میری سانبوتی پھر بھی ہے میں سر point of order سر i am not yielding آپ نے ان کا نام لیا اس لئے انہوں نے کہا i am not yielding i am not yielding there is no point of order in this میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے بیس سال سے ہماری پارٹی کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں ہماری پارٹی کے نیتہ ہیں ہماری پارٹی کے راشتے مہامنتری رہے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی ٹپڑی کرنا یہ پرسنل ان کے اوپر ہے اس طرح کی ٹپڑی نہیں کرنی چاہے نکوی جی ایک دیش کے بھی بڑے نیتہ ہیں انہوں نے جو کہا ہے انہوں نے اپنے مند سے کہا اس لئے اس طرح کی پرسنل ٹپڑی میں نے سانبوتی درشائی ہے اس میں آپ کو آپتی ہوں سکتی ہے مانی مانی سابتی مہدے میری سانبوتی سے اگر مانی سدس کو آپتی مہدے اتراز نہیں ہے مانی سابتی مہدے مانی سابت ہمارے سدھانشی تریدی جی نے جو بھاشن دیا میں انہیں بہت ہی دھنیواد دوں گا کیونکہ انہوں نے واقعی میں گنگا جمنی سانسکرتی اس دیش کا اتحاس کو انہوں نے اپنے بھاشن نے اس کا اولیک کیا اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ آج crisis of credibility ہے کہاں نا آپ نے لیکن crisis of credibility کے ساتھ crisis of confidence بھی ہے مانی سابتی مہدے جس وشواس کے ساتھ 2014 میں مانی پرتم سیوک جی کو دیش نے چنا لوگوں کو امید تھی ویدیشوں سے کالا دھن واپس آئے گا پندرہ لاکھ روپے سب کو ملیں گے کروڑوں ویروزگانوں کو روزگار ملے گا ارطی وستہ صدرے گی دیش مجبوط ہوگا نوڈ بندی آئے گی نوڈ بندی میں کالا دھن واپس آئے گا برشت آگیا برشتہ چاہ سماپت ہو گیا آتنگ بہت سماپت ہو گیا اور نکلی نوٹ آگئے آگئے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں آج ہماری سبرمنیم سوامی سناب یہاں ناوپت نہیں ہے اس دیش کے ایکنومک حالت کیا ہے جرہا ان سے پوچھ لیجئے بوپین یادر جی آپ ان سے جرہا دائل لے لیجئے ایک بار بیٹھ کے نرمرا سیترمن جی کو تھوڑا سا گیان دلوائیے ان سے وہ کیا کہتے ہیں اس دیش کے حالات کے بارے میں جی ڈی پی گر رہی ہے منیفیشنگ سیکٹر کا گروت گھٹ رہا ہے ایکسپورٹس میں کمی ہو رہی ہے ساتھ میں ہر ایک سروماان ایکنومیس اس دوشن میں جو ہیں وہ سب آج چنتہ جتا رہے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے چنتہ کریے جی ڈی پی گر رہی ہے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے آپ کا آر بی آئی کہہ رہا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کہہ رہا ہے ہر طرح سے آج حالات بگڑ رہے ہیں جب حالات بگڑ رہے ہیں جی ڈی سٹی سے ریوینیو کلیکشن نہیں ہو رہا ہے تو کیا وکل بچا جو ورشوں سے کمائی کرنے والے پی اے سیوز کو بیچیے اور وشیش طور پر اب لائف انشورنس کارپریشن پہ بات آگئی ہے میرے پور وقتہ ماننی ٹی ایم سی کے خندودہ نے اس بات کو کہا ہے ویت ستار سے میں اس کو دورانہ نہیں چاہتا کروڑوں لوگوں کے وشواس اور آستہ کا پرتیق لائی سی آج سنکٹ میں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بی ایس این ایل ایم ٹی این ایل کے ایک لاکھ لوگوں کو بیروجگار کر دیا بی پی سی ایل کو آپ بیچنے کی تیاری میں ہیں جو ٹیمپلز ٹیمپلز آب مارڈن انڈیا وہ ویشنری پندے جواللال نہروں نے ستھاپت کیے تھے وہ آپ آج اپنی اسفلتہ کو چھپانے کے لیے بیچ رہے ہیں دیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیش کی ارث ویستہ کو آپ بگار چکے ہیں اب آپ جس گھر میں ارث ویستہ بگڑتی ہے تو جیور بکھتے ہیں وہی حالات اس دیش کی ہو رہی ہے آپ نے بڑی بات کی تھی ہم لوگوں نے ایس ایٹی بنا دی کالا دھن لائیں گے ویدیشوں سے اس ایس ایٹی کا خاشر کیا ہوا اس کی ریپورٹ کہا ہے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں میں ماننی اپسرورتی مہدے آپ کا دھیان آکشت کرنا چاہتا ہوں ماننی مہا مہیم راشپتی جی کے جون 22 19 کے 1889 طرف my government has decided to implement the process of national register of citizens یہ ان کا presidential address میں وعدہ ہے اور جب بھی ماننی مہیم راشپتی کا بھاشن اپروو ہوتا ہے تو کیبینٹ سے اپروو ہوتا ہے اور کیبینٹ کے اپرووال کے بعد ہی ڈرافٹ فائنل کیا جاتا ہے لیکن ماننی پردھان منتری جی بھاشن میں کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے نرسی کے کوئی سرچہ نہیں ہے یعنی کی کیبینٹ میں بات ہی نہیں ہوئی میں تو کہتا ہوں ایسے کیبینٹ سیکرٹری جس نے بینا کیبینٹ کے منجوری کے راشپتی جی سے وہ بھاشن دلوا دیا اس پر کاروائی ہونا چاہیے تو ریٹائر ہو چکے ہیں اب کیا برخاص کریے گا لیکن پرشنس بات کا ہے کہ آپ نے ماننی راشپتی جی سے وہ سب کہلوا دیا اور اس کے بعد ماننی پردھان منتری جی کہتے سراسر جھوٹ ہے اسرت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں گرہ منتری جی سے آپ chronological order ہم کو سمجھاتے ہیں پہلے chronology سمجھاتے ہیں پہلے ناغرکتہ قانون آئے گا citizen act آئے گا پھر NPR آئے گا اور پھر NRC آئے گا اب بات اس بات کی ہے کہ کس پہ بھروسہ کریں سدھاندھو جی ترودی جی crisis of credibility ہے کس پہ بھروسہ کریں اور ساتھ میں جو NRC کا اسام کا انبھو ہے سولہ سو کروڑ روپے خرچ ہوئے گیارہ سال لگے اور آج detention کیمپس میں کئی ہندو تو اس میں ہیں لیکن وہ کیپٹن سناولہ جس نے بھارت سینہ میں بھاگ ہتھیار ہاتھ میں لے کر پاکستان کا مقابلہ کیا دشمنوں کو مقابلہ کیا وہ بھی آج detention کیمپ میں ہیں یہ آپ کی راش بھکتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں آج یہی پورا بھرم اور بھے لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے کل سے آپ NRC لاغو کریں گے NRC میں کسی کے پاس certificate نہیں بنا آپ نے detention کیمپس تو بنانے شروع کر دیئے اب اس میں بھی crisis of credibility ہے کچھ کہتے ہیں کہ detention کیمپ ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے پاس پرمان ہیں لوگ بھاگ ان detention کیمپس میں ہیں detention کیمپس میں لوگ مر رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد کہ لائچ ہو گیا ناغرکتہ قانون لانے کی عوشت کیا تھی آپ کو جس کو مرجی تھی آپ ناغرکتہ اس کو دے دیتے کس نے منا کیا تھا آپ آپ نے کیا ادنان سامی کو ناغرکتہ نہیں دی تھی دی آپ لوگوں نے اور میں تو آپ اس بات کو پھر سے ہندو مسلمانوں بات چاہتے سامیلی آتا ہوں آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ آج جو حالات اس دیش میں ہیں آج اس دیش میں جو حالات ہیں اس دیش کی حالات میں بگاڑنے کا آپ کی وچاردھارہ کو میں دوش دیتا ہوں بچپن سے نفرت لوگوں کے دماغ میں پیدا کی جاتی ہے آج لڑائی وچاردھارہ کی ہے ایک طرف پریم اور صدبہ ہے وہ دوسرا طرف نفرت اور نفرت سے پیدا ہونے والی ہنسہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے لوگ مجھ پر مسلمان پرست ہونے کا مجھے آروپ لگاتے ہیں میں انسانیت پرست ہوں نہ مسلمان پرست ہوں نہ ہندو پرست ہوں لیکن انسانیت پرست ہوں انسانیت آج خطرے میں ہیں یہی میری آپ سے آپ سے لڑائی ہے very idea of India is under threat ان ایکتہ میں ایکتہ اس دیش کی سب سے بڑی طاقت ہے جسے آپ سماعت کرنے میں لگے ہوئے ہیں میں آپ کو آپ سے نروت کرنا چاہتا ہوں جرہا اٹل بیہری باجپائی جی کو تو ذرا سوچئے آج اگر آپ یہ حالات جمہو کشمیر میں آپ نے جو بنائے اگر اٹل جی ہوتے تو یہ حالات کبھی نہیں بگڑتے کشمیر اٹل جی کہتے تھے کشمیر کا حل جو کہ پوچھے آپ نے اٹل بیہری باجپائی کی آتما کو جو 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 پیڑا دی ہوگی آپ کو بھگتنا پڑے گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پورے آپ آج بھی تین تین ہمارے بھوتپور مکھے مکھے منتری کشمیر کے جیل میں ہے آپ کہتے ہیں سامان نہیں ہے اگر سامانی تو ان چھوڑتے کیوں نہیں ہے آپ کو بڑا اعتراض تھا کہ بریکسٹ کے بہاں پہ یوروپین پارلیمنٹ کے اندر کیوں چرچہ ہو رہی ہے ان یوروپین پارلیمنٹ کے سمو کو لے جانے پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے اور ہم لوگ جائیں تو ہم لوگوں کو پرمنائی ہے راہول گاندی جائیں سیترہ ہم یہ چھوڑی جائیں تو آپ کو اعتراض ہوگا یہ کہاں کا دورہ مابدند آپ لوگوں کا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج گلام نوی آزاد صاحب کو سپریم کورٹ سے آدیش لینا پڑا اس کے بعد ان کے گھر جا پائے ماننی صحابتی مہدے بھوپین یاد عدف جی رام دھون کی بات کر رہے تھے مہاتمہ گاندھی کو آپ نے شاید پڑا نہیں ہوگا آپ نے تو بنچ آف تھوٹس پڑ کے آئے ہوں گے یا ساور کر پڑا ہوگا مہاتمہ گاندھی آپ نے نہیں پڑا رگوپتی راگف راجہ رام ایشور اللہ تیرے نام یہ مول بھاونہ تھی مہاتمہ گاندھی کی جس کو آپ بھلا رہے ہیں سنیجے یہ سمتی دے بھگو آپ کو بھی سمتی دے بھگوان آپ کو سمتی دے بھگوان میں آپ سے کہنا چیئر کو ایٹریس کریں جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے مادنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہاتمہ گاندھی میری بات سن لیے ویشنو جن تو تینے کہیے پیر پرائی جانیے یہ جو پر پیڑا جاننے کا جو اس دیش کو ملا ہے وہ رام سے ہی ملا ہے اسی کو مہاتمہ گاندھی نے مانا ہے ویشنو جن یہ رام ہی ہے وہی سنسکرتی ہے اور اسی سنسکرتی سے آپ بھی دیکھتے ہیں آپ مجھے سنسکرتیوں سنسکار بات بتائیے اور دھر مات بتائیے میں سناتن دھرمی ہوں اور مجھے آپ سے سیکھنے کی آمی شکتہ نہیں ہے اور مجھے میرے بچپن سے گاندھی کو ہی پڑھا ہے گاندھی آپ ہمیں سکھائیں یہ کیا ہو رہا ہے گاندھی کا سوارہ کھرپے آپ گولے دیں دھنیواد میرا آپ سے انرود ہے ابھی آپ ہمارے نقلی صاحب چلے گئے کہہ رہے تھے اس دیش کے مسلمانوں نے بھروسہ کیا اس کو ہندو راشت نہیں بننے دیا آپ اپنے آپ کو کانٹیڈٹ کر رہے ہیں ہمیں اس بات کا گرب ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو بھروسہ تھا مہتمہ گاندھی پر یہاں کے مسلمانوں کو بھروسہ تھا پڑھے جوالہ نہرو پر سردار پٹیل پر اور شیخ عبداللہ صاحب کو بھی بھروسہ تھا ہمارے فیڈم فائٹرز پر باتما گاندھی پر پڑھے جوالہ نہرو پر اس لیے آپ باٹھنے کا پریاس مت کریے میں آپ سے انرود کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ دیش سب کا ہے اور وشیش کر آج جو آگ لگی ہوئیے پورے دیش میں وشیش کر چھاتروں میں یوکوں میں فریسٹیشن ہے نوکریاں مل نہیں رہی ہیں ساماج ایک تناب بڑھتا جا رہا ہے لنچنگ چاروں طرف ہو رہی ہے آج یہی نہیں ہے انٹرنیشنل ایریاز میں بھی انٹیلیکچنلز میں بھی اس بارے میں چرسیا ہو رہی ہے اس بات کو تھوڑا سمجھئے میں آپ سے انرود کرتا ہوں کہ سب کو سمال لے کا سپریس کریے میں تو آپ کو سجاو دیتا ہوں اگر یہ سمسیہ کا ندان کرنا ہے تو تدکال ناغرکتہ کا قانون واپس لیجئے لوگوں میں وشواس پیدا کریے اگر آپ کو یہاں پر اس تناب کو سماب کرنا ہے تو این پی آر این آر سی کو لاغو کرنے کی بالکل صاف منع کر دیجئے اگر آپ کو یہاں وشواس قائم کرنا ہے کیونکہ وشواس کا سنکٹ ہے آج ساماج ایک تناب ختم کرنا ہے شاتروں میں وشواس پیدا کرنا ہے تو ڈاکٹر ملی منوہ جوشی جی نے جو کہا ہے کہ جی این یو کا جو وائس ٹانسلر ہے اس کو تدکال سیک کر دیجئے تو ایک بار بشواس پیدا ہو گیا میں آپ سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس سنکٹ سے گجرنے کے لیے ماننی سپریم کورٹ آج ہمارے ایک آشا کی کرن نظر آتی ہے لیکن ساتھ میں آپ نے جو اپنی بات کہی ہے پیرا نائنٹی نائن میں ہمیں یا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وچاردھارہ کے نیتا یا سمرتک ہونے سے پہلے ہم دیش کے ناغرک ہیں بہت خوب ہمارے دیش کی پردشتہ ہمارے دلی پرتبتہوں سے کہیں بڑھ کر ہے میرا یہ وشواہ سے کہ آنے والے سمیں بھی سمسا مل کر اپنے دیش کے گورنفشالی عطیت کے پریڑنڈا لیتے ہوئے دیش کی اجول بھوش کے لیے ہر سمبب پریاس کریں گے اور اپنے پریاسوں میں سفل بھی ہوں گے ماننی مستدی مہدے پرجا تندر سمببات پر آدھا رہت ہے جو لوگ شائن باغ میں بیٹھے ہوئے شائن باغ میں بیٹھے ہوئے ان سے آپ سمببات کی ستھی کیوں نہیں آپ ساپت کرتے ہیں چرچہ کریے من کی بات سناتے ہیں ان سے آپ بات کرنے کی کیا دکت ہے چرچہ کریے اور ان پر ماننی ساتھ مہدے میں ایک بات آپ سے نرد کرنا چاہتا ہوں جرمنی میں جب ہٹلر کا راج تھا اس سمیں پیسٹر مارٹن نیوبلر نے جو کویتہ کہی تھی میں کہنا چاہتا ہوں فرس دی کیم فر سوشلیس اور دید نوٹ سپیک بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے then they came for trade unionists and i did not speak up because i was not a trade unionist but then they came for me then they came for the jews and i did not speak up because i was not a jew and then they came for me there was no one left to speak up for me یہ حالات ۱۴۵۫ میں بنتے جا رہے ہیں آج ا miraculous کی ستتی پورے دش میں ہوتی جا رہی ہے اس لیے ہم عوچارقتہ کے رoodis میں تو راشTE پتی جیٻ کے بلکھاستان کا دھنیوا دے سکتے ہیں لیکن واسطرکتہ آج آوشواس کی ہے کرائسز آف کڑیبلیٹی ہے کرائسز آف کانفیڈنس ہے دھنیواد